پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اگلے سال شادی کرنے جا رہے ہیں حیران کرنے والی بات یہ سامنے آئی ہے کہ بابر آزم اپنی ہی چچیری بہن سے شادی کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور ان کی چچیری بہن کے پریواروں کے بیچ اس کپل کی شادی کی بات پر سہمتی بنی ہے خیر یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب کوئی کرکٹر اپنی ہی چچیری بہن کے ساتھ شادی رجانے جا رہا ہے اس لسٹ میں بڑے بڑے نام شامل ہیں آئی ایک نظر ڈالتے ہیں ایسے ہی کچھ کرکٹرز پر جنہوں نے اپنی ہی بہن سے شادی رچائی ہے شاہد اور نادیا پاکستان کے پورو کپتان شاہد افریدی نے بیس سال کے عمر میں اپنے ماما کی بیٹی نادیا کے ساتھ نکاح کیا تھا تب سیوے قریب انیس ورشوں سے ایک ساتھ ہیں نادیا بہت ہی ریزرپ ہیں جن کو کبھی بھی شاہد کے ساتھ میچ کے دوران نہیں دیکھا گیا شاہد افریدی نے بائیس اکتوبر سال دو ہزار میں نادیا سے شادی کی تھی یہ ان کی رشتے میں ممیری بہن لگتی ہیں نادیا شاہد افریدی کے سگے ماما کی بیٹی ہے مستفزر رحمان اور سامیہ پروی بانگلہ دیش کے تیز گینباز مستفزر رحمان بھی اپنی چچیری بہن اور منوے گیان کی پڑھائی کر رہی سامیہ پروین شیمو سے ویوہا بندھن میں بند گئے تھے موزدیک حسین اور شرمین سمیرہ بانگلہ دیش کرکٹ کے یوہا کرکٹر موزدیک حسین نے بھی سال دو ہزار پارہ میں اپنی چچیری بہن شرمین سمیرہ سے شادی کی تھی موزدیک حسین اپنی پرسنل لائف کو لے کر شرکیوں میں رہے ہیں ان پر پتنی کو تہیج کے لیے پریشان کرنے کا آروپ تھا اس ماملے کی بجھے سے موزدیک کو ٹیم سے اپنا ستھان بھی گوانا پڑا 1996 میں پاکستانی کرکٹر سید انور نے اپنی چچیری بہن لبنا سے شادی رچائی تھی لبنا پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں سنیوگ وش یہ وہی سال تھا جب سید ٹیسٹ کرکٹ میدان میں اپنا بہتر کھیل دکھا رہے تھے انور اپنی زندگی میں خوشی کے پلوں کا آنند لے رہے تھے کہ اچانک سال 2001 میں ان کی بیٹی کی آسمائک موت ہوئی اور اس کے بعد وہ پوئی طرح سے ٹوٹ گئے یہ کھلاڑی اپنے کھیل کو جاری نہیں رکھ پایا اور 2003 ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو گیا کھلاڑ ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں